جی یہ اگلا پرشن میں امام صاحب سے پوچھنا چاہوں گا امام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدرسے کے پاٹ کرم میں صاف صفائی ہونا چاہیے جتنے بھی بچے وہاں پڑھتے ہیں شکشاہ پرابط کرتے ہیں بچوں کو کم عمر میں ہی صفائی کا پاٹ کتنا اہم ہے اور ہونا چاہیے کی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علیہ رسول کریم اما بعد میں سب سے پہلے بنے گا سوچ انڈیا سوچ انڈیا اس کمپین کے لیے جیٹال کو انجی ٹی وی کو مبارک بات دوں گا جنہوں نے لگاتار پچھلے کئی سالوں سے اس کمپین کو چلایا ہے اور اس کمپین سے بہت بڑا تمام پورے ملک کے لیے بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کی جو مہا ماری اس سمیں پھیلی ہے اس کے مدد نظر ہم نے جس طرح سے آج بھارت کو سوست بھارت کی جو ہم کلپنا کر رہے ہیں ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہے آج ہم سب سے پہلے ہم خود بچیں دوسروں کو بچائیں ہم نے اس کمپین میں مدرسوں کے اندر جا کر جب اس مشن کو اس کام کو شروع کیا تھا تو مدرسوں کے بچوں کو بڑی حیرانی ہوئی تھی چونکہ مدرسوں میں اس طرح کا کوئی کمپین نہیں چلا تھا خاص طور پر اسکولوں میں چلتے تھے تو اس سے ایک بڑا پائدہ بڑا پربھاو پہنچا کہ بچوں کے اندر ایک جاگرکتہ پیدا ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اپنے اس کرکولم کو ڈیجیٹل کر کے سمارٹ کلاسز کے ذریعے سے بھارت کے ساڑھے سات لاکھ مدرسوں تک اگر ہم پہنچائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت پربھاو ہوگا اور ایک بچوں کو ڈیجیٹل دنیا سے جڑنے کا موقع ملے گا جی بہت شکریہ